بالحیات دنیا من الآخرہ کیا تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر دیا فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخرَةِ إِلَّا قَلِيلِ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑی سے ہے إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَزِّقُمْ عَزَابًا عَلِيمًا تم لوگ نکلو جہاد پر ورنہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا وَلَا تَزُرُّوهُ شَيْئَا اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس مقام پر اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو تم جہاد پر نکلو یہ آیت ان موقع پر نازل ہوئی جب غزوِ تبوغ تھا غزوِ تبوغ سن نوہ ہجری میں پیش آیا ہے اس غزوے میں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور یہ مقابلہ رومیوں کے ساتھ ہو رہا تھا اور یہ وقت ایسا تھا اتفاق سے کہ فصلیں پک چکی تھی عرب کے لوگوں کو انتظار ہوتا تھا فصل پکنے کا تو بلکل خجوروں کے پکنے کا وقت تھا اور مسلسل آٹھ سال تک وہ لوگ جہاد کرتے رہے اب ایک سال پہلے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا پھر غزوِ ہنین کا واقعہ پیش آیا تو صحابہ مسلسل جہاد کرتے رہے سن آٹھ ہجری تک ابھی انہیں تھوڑا سا وقفہ ملا تھا کہ ابھی پتہ چلا رومی حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا تم تیاری کرو اور دشمن حملہ کرنا چاہ رہا ہے حملے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ مدینہ پہ چڑھائی نہ کرے تو اس موقع پر وہ وقت ایسا تھا نمبر ایک گرمی بہت زیادہ تھی نمبر دو فصلیں پک چکی تھی اور نمبر تین صحابہ اکرام مسلسل جہاد کرتے ہوئے تھک بھی چکے تھے اور نمبر چار اس وقت تنگدستی کا عالم بھی تھا اب اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ نکلو تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہ جانے کا ارادہ کیا کہ چلو ہم کسی اور غزوے میں شرکت کر لیتے ہیں اس میں نہیں جاتے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین کی طرف بوجل ہوتے ہو یعنی تم بیٹھے ہو اٹھتے کیوں نہیں ہو کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے تو یاد رکھو یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی زندگی ہے اللہ نے فرمایا اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا وہ مدد کریں گے تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو گویا اس مقام کا خلاصہ یہ تھا کہ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب دشمن حملہ کر دے تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے تو اس وقت جہاد میں نکلنا اپنی جان مال عزت آبرو اور شعائر کی حفاظت کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے